موسیقی موٹر سائیکل وغیرہ کو مکمل چیکنگ کے بعد آنے دیا گیا علاوہ اسین چیکنگ کے لیے اہم پوائنٹس پر وارک تھو گیٹ میٹل ڈیڈیکٹر کا بھی استعمال کیا گیا اور سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے منیچرنگ کی جاری ہے عبادتگاہوں میں عورتوں کی شرکت کے حوالے سے لیڈیز پولیس کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی چرچ اور مسیحی عبادتگاہوں پر پارکنگ کا مناصف فاصلہ پر انتظام کیا گیا چرچ انتظامیہ کو ہدایت کی گئی کہ متعلقہ ایس ایچ اوز اور ایس ای پی اوز ساتھی طور پر اپنی علاقے میں واقعہ تمام چرچ آئے کا بقائدہ وزٹ کر رہی ہیں پادری دیگر چرچ انتظامیہ پولیس کے اقدامات پر پوری طرح مطمئن ہیں اور مکمل تعاون فراہم کر رہی ہیں اکلیتوں کا تحفظ بھکر پولیس کی اولین ذمہ داری ہے ایس پی انویسٹیگیشن محمد اکران سان نے چرچز کا وزٹ کیا سیکیورٹی ڈیوٹی کو چیکیا اور ملازمین کو بریف کیا اگر شامی کرتے ہیں ترسی جوکٹی سے آنیوز کے نمائدے آمیر شاڑی کے رپورٹ کے مطابق سندھ کے نامور ایکٹر انویر شاہد سولنگی کا سرکاری خرش پر علاج نہ ہونے کے خلاف بھاڑا میں سندھ ترقی پسند پارٹی اور بھاڑا سجاگ فورم کے جانب سے احتجاج مظاہرہ کیا گیا سٹی پی اور سجاگ فورم کے کارکنوں نے اولڈ بھاڈا ٹراؤن کے سامنے ہاتھوں میں بینس اٹھا کر ناربازی کی اس موقع پر منور نوناری قادر بروہی احمد بشیر نوناری وقار سندھی اور دیکن میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کا نامور ادھاکار اور ادھاکار انویر شاہد فالش کی بیماری میں مقتلا ہونے کے باعث دو سالوں سے بستر پر بڑا ہے لیکن سندھ کے محکمہ ثقافت نے نامور ایکٹر کی کوئی بھی مدد نہیں کی ہے غربت کے باعث ایکٹر انویر شاہد اپنا مکمل علاج بھی نہ کروا سکا ہے اور ابھی تک مسیحہ کا متظر ہے انہوں نے وزیر آلہ سندھ اور صوبائی وزیر براہ ثقافت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایکٹر اور پروڈیوسر انویر شاہد سلنگی کا سرکاری خرچے پر علاج کروایا جائے اب خبر شامعہ کرتے ہیں تیسی ڈوکری سے آل نیوز کے رپورٹر آمیر چانلیو کے رپورٹ کے مطابق بادرہ ڈوکری مین سڑک پر تیز رفتار کار ڈرائیور کے کنٹرول سے نکل گئی اور درکھ سے چکرا کر پانی میں جا گئی حادثے میں کار ڈرائیور شاہد اوپ پچھان دے موزانی طور پر محفوظ رہا جبکہ کار مکمل تباہ ہو گئی حادثے کے بعد علاقہ مکینوں نے ڈرائیور کو گاڑی سے نکال کر سبتال ملکل کر دیا جہاں پر ڈرائیور کی مرہم پٹی کرنے کے بعد اسے گھر روانہ کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں تحصیل ڈوکری سے اور نیوز کے نمائدے آمی شارلوک رپورٹ کی مطابق بادرہ میں آگ مطاثرین کی جانب سے سرکاری مدد نہ ہونے کی خلاف احتجاج کیا گیا گاہ جان محمد سنجرانی کی رہائشی آگ مطاثرہ کاسم سنجرانی حاشم سنجرانی راشی سنجرانی سلیم سنجرانی اور دیگر نبارہ نصیر آباد اس سرک پر احتجاج کر کے میڈیا کو بتایا کہ عید سے دو دن قبل ہمارے پانچ گھروں کو آگ لگ گئی تھی جس کے بعد اس چار برس کا معصوم بچہ کامل سنجرانی جلس کر زخمی ہو گیا تھا جبکہ پانچ گھروں میں مجود جہیز کا سامان بکریاں چارپائی مرگی سولر بیشری پنکہ اور دیگر زوری سامان مکمل طور جل کر رات بن گیا انہوں نے مزید کہا ہے کہ گھر جلنے کی وجہ سے ہم دھوپ اور بارچ میں بھی ابھی تک بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے بیٹے ہیں لیکن علاقہ کے ایم ایل اے ایم پی اے اور ڈی سی نے ہماری کوئی بھی مدد نہیں کی انہوں نے وزیرحالہ سنجرانی سے اپیل کی ہے کہ ہمیں سرکاری گھر بنا کر دیے جائیں سیاکو اور ساہوالہ کے رہائشی خاتون اپنی آرشان کے ساتھ گھر کا سماع لے کر رفو چکر ہو گئی خانتر لے منتے کرتا رہا بیوی نے ایک نہ مانی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی تفصیلات کے مطابق ساہوالہ کے رہائشی مزدور اور محنک کش جو نیچی فیکٹری میں کام کرتا ہے محمد صلیم نامی شخص نے میڈیا سے گھتگو کرتے میں کہا ہے کہ میری بیوی صدرہ کا کئی ماں سے ہمارے محلے میں شہزاد شیمہ نامی شخص کے ساتھ نجائز تعلقات چل رہے تھے میرے منع کرنے پر میری بیوی اور اس شخص نے مجھے مانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی میری دو بیٹی ہیں اور دو بیٹی ہیں جن کو میری بیوی ساتھ لے کر چلی گئی ہے اور گھر کا سارا سامان بھی لے گئی ہے جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ محمد صلیم کی بیوی صدرہ ہمارے ساتھ بھی پیسوں کا افراد کر کے بھاگ گئی ہے میری وزیراعلا پنجاب، آر پیو گجاوالا اور ڈی پیو اسیار کورٹ سے گزارش آئے کہ میرے بچے میری بیٹیاں مجھے واپس لے کر دی جائے تاکہ میں ان کی اچھی پروش کر سکوں بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں شکرگر سے ہماری نمائندے ملان عارف کی رپورٹ کی مطابق شکرگر کے علاقہ تھانا کورٹ نینہ کے گاؤں ہرے آر میں سولہ سالہ ذہنی مذہور لڑکے سے تئیس سالہ عباش نوجوان کی بتفیلی راشد نامی سولہ سالہ ذہنی مذہور لڑکے کو تئیس سالہ اسلام بہلا کر کھیٹوں میں لے گیا جان سے ماننے کی دھمکی دے کر بتفیلی کر ڈالی متاثر لڑکے کے شور بچانے پر مذہم اسلام موقع سے فرار کولیسانہ کورٹ نینہ نے متاثر لڑکے کے والد کی مدیت میں مقدمہ دش کر کے موزم کی تلاش شروع کر کے ذہنی مذہور لڑکے کو سبتہ آل منطل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹر کے مطابق ابتدائی طبی معنی میں لڑکے سے بتفیلی ثابت ہوئی ہے ہوجہ شامکی میں ڈاکو راشد نوار راتوں میں لاکھوں پے کا نقصان مضامت پر ڈاکووں کا تشدد خاتون سخمی تاہر نہ تو کوئی کاروائی عمل میں لائی جا سکی اور نہ ہی کوئی ڈاکو گرفتار ہو سکا متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہوجہ شامکی میں ہفتہ اتوار کے درمیانی شب وشفاق احمد برگر فروش اپنی دکان بند کر کے گھر آیا دروازے کھلتے ہی تین نامالوں ڈاکو بھی گھر میں داخل ہو گئے جنہوں نے مضامت کرنے پر مبینہ طور پر ایک خاتون کا سر پار دیا گھر چالیس ہزار روپے دے کر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے گزشتہ شب دریانہ روڈ اور شاپو روڈ پر ڈاکو نے ناکل اگا کر متعدد راگیروں کو موٹر سائیکلوں موبائل فونوں اور نگدی رکمون سے اور نگدی رکمون سے محروم کر دیا تحال کوئی درج ہوا نہ ہی کوئی مرزم گرفتار شہریوں نے آئی جی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے جان اور مال کتاب پس فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے حجر شاہ مکیم میں پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی چیرمین خالد سین بارٹ نے قصور اور اکارہ ازلا کے کاشکاروں اور کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی ذرابت دشمن پالسیوں کے خلاف لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاج پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنے کی کال دے دی تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد حامد بھٹی کی یہ ریپورٹ حجر شاہ مکیم میں اکارہ اور کسور ازلا کے کاشکاروں اور کسانوں سے اہم خطاب کرتے ہوئے کسان اتحاد پاکستان کے مرکزی چیرمین خالد حسین بارٹ نے کہا تنظیم کے عودے داران احتجاج کی تیاری کریں پیر پندرہ اپریل کی سپہر پنجاب اسمبلی کے سامنے حکومت کی ذرات دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی درنا اور کفن پوش احتجاج ہوگا پورے ڈویزن میں گندم ایک ہفتے سے تیار ہو کے نکل کے زمینوں میں پڑی ہوئی ہے لیکن اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے تو میرے کسان روڑوں پہ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے ساروں سبائی اور فیڈل گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ میری گندم کا ریٹ میری خاد کیشو جو میرے مین جو میری شگر مافیا نے مارے پیسے روک رکھے ہیں خاد ساڑھے تیرہ دار روپے دی بوری تے وہاں جیڑی ساریاں دوں مہنگی چیرمین کسان اطاعت پاکستان نے کہا کہ پچھلے سال گندم کا ریٹ چار ہزار روپے تھا جو بڑھانے کی بجائے اس بار مزید کام کر دیا گیا اوپر سے کڑی شرائط بھی لگا دی گئی ہیں شگر مافیا نے ابھی تک کسانوں کو گنے کے بقایاجات ادا نہیں کیے خاد ڈیلرز کیمیائی خادیں بلیک میں مہنگی دام و فرخت کر رہے ہیں پنجاب حکومت نے اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو پھر اعتجاج کا دائرہ پورے ملک میں پھیل جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد حامد بٹی آن نیوز زلہ اکارا خبر شامی کرتے ہیں سانگر سے ہمارے نمائندہ جوید اکبار کی رپورٹ کے مطابق تالکہ سنجورو رہو تیانی میں چودری سناور جڈ کی طرف سے ایک بہترین نے ایر ملک بارٹی رکھی گئی جس میں مہمان خاص نیشنل قومی اسمبلی ممبر ایم این اے علاو دین جنیجو جام شبیر میربخ شمرانی عمران حیدر دامرہ چودری سلیم آفتاب صدو چودری علام فاروق جڈ چودری ندیم صدو صداقت صدو حاجی محمد انور صدو رانہ راشد رانہ انور جوید اکبار راجبور چودری شکیل جڈ محسن جڈ اور زلہ سانگر پیپس پارٹی کے بڑے اعتداد میں عردہ اور کارکون مجود تھے پروگرام کو چار جان لگ گئے دیکھتے ہیں دیکھتے ایر میرن پارٹی نے ایک بڑے جلسے کا روح اختیار کر لیا آنے والے مہمانوں کو سنگ کی ثقافت اجرک اور لنگی کے تحفے چودری سناور جڈ کی طرف سے پیش کیے گئے اور سب مہمانوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دی پندال جے بوٹو کے ناروں سے گونج اٹھا مری سے خبر شامع کرتے ہیں مظر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق میمبر مری پریس کلب ریجسٹر سینئے صحافی سیاسی سماجی شخصیت سیاب عباسی کے فرزان کیپٹران فہد عباسی کے نکاح اور منگنی کی تقریب بھارہ کہو میں مناقض ہوئی جس میں قریبی عزیز و قارب سمید سیاسی سماجی شخصیت نے شرکت کی تقریب نکاح میں آنے والے مہمانوں میں راجہ راشد اشر مداد رہنما مسلم لیگ نون مری اور اونر راول فلور میلس فیضان علی عباسی صدر لیبر ونگ یوسی سہر بگلا اور راجہ اماد عباسی رہنما طریقہ انصاف کاروبار شخصیت سحیل عباسی حاجی زریف عباسی حاجی زفر عباسی حاجی شاہد عباسی حاجی گل احسان عباسی حاجی رزوان عباسی منظور عباسی کیپٹرن حمزہ عباسی کیپٹرن محسن اللہ حارس عباسی رافع انصاری ادنان شاہد افان عباسی سجاد عباسی حافظ شاہد نفیس عباسی حافظ رئیس عباسی اسام زریف عباسی حیدر عباسی فائز عباسی اور دیگر نے شرکت کی نکاح سیاسی سماجی شخصیت حاجی زریف عباسی کی صاحبزادی سے قرار پایا دو سہباب کی طرح سے سیاب عباسی اور کیپٹن فاہد عباسی کو مبارک بات پیش کرنے کا تانتہ بن گیا اس پر مسارت موقع پر ملک کی سیاسی سماجی اور پریس کلپ ریجسٹر کے اہدہ داران اور میمبران میں سیاب عباسی کو مبارک بات دی اور نیک تمنعوں کا اصحار کیا پیپلز پارٹی کے نام زد امیدوار جناب منیر احمد خان جناب منیر احمد خان جرانی سے جناب منیر احمد خان پر دی ارد گرد مسائل apare سے اپنے مسائل جگر کرانے واسٹے اپنے اگاہ کرنے کی انشاءاللہی اپنے مسائل رسانے پین جو آپری اسان کا یادت دے شکریہ 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 موسیقا 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 کا ڈیریکٹر آرکیالوجی انڈ انٹی کیوٹیز عبدالفاتح شیخ سے مکمل کمیٹی بنا کر تین روز میں معاملے پر ریکورٹ پیش کی جائے صبح وزید صحیح زرفتار علی شاہ کاف سلان کو حکم غیر قانونی پارکن فریز وصول کرنے والے فراغ کے خلاف کاروائی کی جائے تفریق کے لیے آنے والوں کے ساتھ ایسا رویہ بلکل برداشت نہیں کریں گے سندھ قومت عوام کو زیادہ سے زیادہ تفریق کے معاقہ فراہم کرنا چاہتی ہے عوام کو لوٹنے والوں کے ساتھ کوئی رایہ آپ نہیں کی جائے گی قبر شاہ میں کرتے ہیں لارکانہ سے لارکانہ میں آئس فیکٹری میں دھماکہ علاقہ گونج اٹھا لوگوں میں بھدر مچ گئی علاقہ میں خوفہ راز شاگیہ دھماکے کی وجہ اور نویت معلوم کی جاری ہے امدادی ٹیمیں جائے گوا پر روانہ لوگ اپنی مدد آپ کی تحت امدادی کاروائیوں میں مصروف آپ تک دو افراد زخمی ہونے کی اطلاع مسید افراد ملبے تلے دبے ہونے کی افواہیں زخمیوں کو طبی علاج کے لیے سبتہ لے جائے جارہا ہے شہر کے ولید تانا کی حدود ساتھ نور ناکہ کے قریب آئس فیکٹری میں زوردار دھماکہ گیس کمپریسر پھٹنے سے آئس فیکٹری میں دو گھر بھی زمین بوس ہو گئے فیکٹری میں موجود دس مزدور ملبے تلے دب جانے اطلاع ہی علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک مزدور کو زخمی حالت میں نکال لیا اطلاع کے باوجود پولیس اور ریسپیو ٹیم جائے کوئا پر نہیں پہنچے انتظامیہ فوری مدد کرے تاکہ ملبے تلے دیئے مزدوروں کو مچایا جا سکے گھری خدا بکش بھٹو میں قائد امام فخر ایشیا ظلفکار علی بھٹو کی پنتالیس مئن برسی کے انتظامات مکمل بڑی سٹیج جیالوں کی آمد کا سلسہ جاری تو دیکھر جانے موسم بھی عبر علوتہ ہے ایسا صورتحال میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاوالکوٹوز جلدالی جلس ایام کو خطاب کر کے جیالوں کا لہو گرمائیں کے مسید وہاں کی صورتحال سے معلوم کریں گے نمائندہ آن نیوز میر کمر بلوچ سے جی میر کمر بلوچ کیا صورتحال ہے گھری خدا بکش بھٹو کی اگاہ کریں لارکانہ سے مارے بیرو چیف حسداللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق لارکانہ کوٹ داراب خان عباسی میں جیڈی اے رہنماؤں کی جانے سے اید ملن پارٹی کے دوان کیا گیا جیڈی اے سیکٹری جنرل ڈاکٹر صفدر علی عباسی جیڈی اے رہنماؤں موسم علی عباسی قاسم علی عباسی ولید خان عباسی نے مہمانوں کو اید الفطر کی مبارک بات دی اور خوش آمدید کیا جیڈی اے کارکنان رہنماؤں اور مکتبہ فکر کے عوام نے بڑی تعداعت میں شرکت کی نوازلیک رہنماؤں امیر ہمائیوں خان مہیری پی جی آئی رہنماؤں محمد علی حکڑو شیعہ علماء رہنماؤں ریاس حسین الحسینی کافلیک رہنماؤں بابو سرور سیال جی ایو آئی رہنماؤں محبت کھڑو ممتاز انقلابی آمیر بھٹو ڈاکٹر مزر مغل اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے بھی عوام ساتھ تھی اور اب بھی عوام ہمارے ساتھ ہے بابو سرور سیال کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کے نتائج کی سرحان بار پینے سے بنائے گئے عوام سب سمجھ چکی ہیں اس سرحان انتخابات کرائے گئے تو مستقبل میں کوئی الیکشن نہیں لڑے گا پیپرس پارٹی والے جالی منٹیر سے سندھ میں حکومت کرے ہیں موظم علی عباسی اور کاسم علی عباسی کا کہنا تھا کہ اگزدار آنی چانی چیز ہے پیسے ملک مفاعت میں ہونے چاہیے ملک کی بہتری کے لیے انتخابات صاف شفاف ہونا ضروری ہے بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا الیکشن میں ملک مفاعت کو نہیں دیکھا گیا ذات مفاعت کی خاطر ملک کو پیچھے دھکیلا گیا ہے جالی اور دھاندی شدہ الیکشن کو عوام رد کر چکی ہے زلط رسوائی اور نکارہ نظام کی خلاف ابھی ڈٹ کے کھڑے ہیں تیشدہ الیکشن کرا کے ملک کو ستر عرب نقصان دینے کی کون سی ضرورتی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہو رہے ہیں نتاج کی طرح چھین لیتے ہیں اور اتدار کی طرح منتقل کر ہو رہا ہے موظم خان اور موظم خان کا کہنا تھا کہ بلاول صاحب آپ کہتے ہو کہ سن کی حسطالوں کو جدید بنایا گیا ہے مگر اب بھی حسطالوں میں سام کانٹے کی ویکسین نہیں ہے اور اب بھی ویکسین نہ ملنے سے لوگ مر رہے ہیں چھٹا سے رپورٹ کریں بیرو چیف نصیر احمد خریشی ایس ایس پی چھٹا ڈاکٹر محمد عمران خان کے احکامات پر چھٹا پولس کا منشات جرائے پیشہ ناصر آدھی مجمعان گھتکا مین کوری کے خلاف ریک ڈاؤن جاری تین گھتکا فروش شے منشات پروش سمیت نو مزمان گرفتار مقدمات درج ایک ہزا سات سو پیکٹ گھتکا ماوہ اور ایک سو پینٹس لیٹر ایک سو بانوے بیس دیشی شراب برامت ایس ایس پی چھٹا کے احکامات پر کھارو گھوڑا باری گاڑھو جھرک ساکرو دھبے جی کیٹی بندر پولس نے مختلف مقامات پر کاروائیاں کر کے تین گھتکا فروش منزمان اکرم چانڈیو شہزے میمن صدام جوکیو اور چھے منشات فروش ملزم مسین کھرائی ملا علی اکبر سمو آنند محیشوری علی اکبر سمو آنند محیشوری عارف کمرانی غلام مصطفیہ جد دلدار علی خاص کھلی کو گرفتار گھتکا فروش منزم کے قبضہ سے ایک ہزار سات سو پیکٹ گھتکا ماوہ اور منشات فروش منزمان کے قبضہ سے ایک سو پینٹس لیٹر ایک سو بانوے پیگز دیشی شراب برامت کر کے منزمان کی خلاف مطلقہ تھانوں میں منشات آرڈیننس گھتکا ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات دچ کر دیے گئے ہیں چھتا سے رپورٹ کریں بیرو چیف نزیر احمد قریشی دھابیجی سوچل ایکٹیویسٹ میڈم حسنہ قریشی عید منانے قریشی سال کے گاؤں بچوں کھول ہی پہنچی جہاں حسنہ قریشی نے سو گھروں میں راشن تقسیم کیا اور گاؤں کے غریب مستقی خاندانوں میں نقد رکم بھی تقسیم کی دھابیجی سوچل ایکٹیویسٹ میڈم حسنہ قریشی عید منانے دھابیجی کے قدیم قریشی سال کے گاؤں بچوں کھول ہی پہنچی جہاں انہوں نے غریبوں میں راشن اور نقدی تقسیم کی اس موقع پر حسنہ قریشی نے میڈیا سو گھر کرتے ہوئے کہا ہے میرے دادا قائد تعلیم اے ایم قریشی جو کہ سامیہ کالیج کے بانی تھے انہوں نے ہمیشہ مصوموں کی خدمت کی اور ملک پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے دادا کے نقشہ قدم پر چل کر اور ایسے ضرورت مند لوگوں کی خدمت جاری رکھوں گی اس موقع پر ڈاکٹر یوسف یو ایس اے علی گل جوکیو اور دیگر دوست موجود تھے خبر شامع کرتے ہیں حرون عباس سے ایران نے جمعہ کے دن رو رو کر ابابیل مانگنے سے بہتر اللہ تعالی کی عطا کرتا اپنی ایمانی طاقت کے مطابق حمد دکھانے کا فیصہ کیا باقی پاکستان سمیت اور ممالک کا پچھا سیلا کی حودیوں سے لڑنے کے لیے اللہ سیبہ بھیلوں کا مطالبہ جاری ہے انجمن حسینیہ نورولائنیہ کے ثابت سربراہ اور ثابت سالب علم سید مزر عباس گلانی نے کہا ہے کہ آج تاریخی دن ہے پچاس سال بعد کسی مسلمان ملک کو جرت اور حمد ہوئی ہے کہ وہ اسرائیلی جہریت کا بھرپور جواب دیں ایران کو کفر کا ملک کہنے والوں نے دیکھا بیت المقدس کی خاطر وہ تنہا ہی مسلم ممالک کہلوایا سید مزر عباس گلانی نے کہا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے ایران نے اسرائیل کے خاتمہ کی گھنٹی بچا دی ہے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو دو عرب سے زیادہ مسلمانوں پر حکومت نہیں کرنے دیں گے اور ایران کی دوران جنگ کے کسی بھی قسم کی گفتش نید نہ کرنے کے ایران پوست رہتے ہوئے سید مزر عباس گلانی نے کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے حکوملان قبلہ اول بیت المقدس کی ازادی اور حرمت کے لیے صلاح الدین ایوبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں شامل کرتے ہیں شکر پورا سے ہمارے نمائلے مدسر مزر کی رپورٹ کے مطابق رانہ سیٹی فاروق آباد کی قاوض سے ریکارڈ ہولڈر رانہ سخی سلطان نے اپنے بھائیوں سمیت اپنے اہلِ علاقہ اور موززین سیٹی فاروق آباد کے سامنے جامعہ مسجد میں حلق دیا کہ وہ اور اس کے بھائی آج کے بعد نہ تو شراف فروشی کریں گے اور نہ ہی منشیات کے استعمال کریں گے تفصیلات کے مطابق رانہ سخی سلطان اور اس کے بھائی ارسا تیس سال سے شراف فروشی کر رہے تھے اور دجنوں منشیات کے مقدمات میں ریکارڈی آفتہ تھے دانہ سیٹی حروق آباد ٹیم نے دو ماہ قبل رانہ سخی سلطان کی خلاف شراف فروشی کرنے کے جرم میں مقدمہ دج کر کے اس کو گرتار کیا اور نہ صرف مقدمہ کی بھرپور پیبری کی بلکہ اسے اور اس کے خاندان والوں کو شراف فروشی کو ترک کرنے کی تلقین بھی کی رانہ سخی سلطان نے زمانت پر رہا ہونے کے بعد اپنے گاؤں نوکر میں آ کر اپنے بھائیوں سمیت اہلِ علاقہ اور شہر کے موززین جن میں متحدہ آمن کانسل تاجر براتری سرافہ براتری اور جنرلسٹ کمیونٹی شامل ہے کو اکٹھا کر کے جامعہ مسجد میں ایس ایٹ چو سیٹی فروشی کے سامنے حلف دیا کہ اللہ پارک نے اس کو ہدایت دے دی ہے اور وہ آئندہ شراف جیسے لانت کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے اہلِ علاقہ کے رانہ سخی اور اس کے بھائیوں کی شراف فروشی سے توبہ کرنے پر تانہ سیٹی فروشی پولیس کو خراج تحسین پیش کیا